ہم نے رخص کرنے لگتی ہے کہ ہم کیسے صبح سے لے کے شام تک گزارتے ہیں سب کو اس کا اندازہ ہے کوئی دوسرا آدمی آپ کا چہرہ دیکھتا ہے لیکن آپ اپنے احوال اپنے عامال سب کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کیسا ہوں تو اس حالت میں ہم کھڑے ہیں کہ مجھ سے روزی چھن جائے ظاہر سی بات ہے اللہ کی زمین ہے اللہ کا آسمان لیکن کام سارا اللہ کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالی روزی روک دیتا ہے لیکن اللہ روزی روکتا نہیں اللہ ہمیں روزی دیتا ہے ہم لوگ خود سے نہیں پیدا ہوا ہیں اللہ نے پیدا کیا اگر بندہ خود سے پیدا کرنا چاہے یا پیدا ہو جائے تو سب سے زیادہ خوبصورت ہر آدمی خود ہونا چاہے گا کہ میں سب سے خوبصورت رہوں ناک نقشہ ہمارا خوبصورت رہے رنگ میرا گورا رہے مگر ایسا نہیں ہوتا ہے میں اپنے بچوں کے بارے میں بھی ایسا فیصلہ کرتا ہوں کہ میرا بچہ سب سے زیادہ خوبصورت ہو نہیں ہو پاتا ہے آج کل اکثر بچے ناقص العازہ پیدا ہو رہے ہیں اکثر بچے پیدا ہونے کے بعد وہ انٹیلیشن پیچھے لے جاتے ہیں زچہ اور بچہ دونوں کی صحت خراب ہو رہی ہیں کسی کے آنکھ خراب ہیں کسی کے کان خراب ہیں کسی کے ہاتھ کسی کے عاملی نہیں ہے صحیح العازہ بچہ پیدا ہونا اور خوبصورت رہا ہونا اپنے بس کی چیز نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو ہر آدمی خوبصورت اولاد اپنے لئے چھن لیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ میرا کچھ نہیں چلتا ہے میں جو اس دنیا میں آیا ہوں اور ہمارے والبچے جو آ رہے ہیں اس میں ہماری مرضی کا کوئی تخل نہیں ہے جس کو عام طور پر کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے جب یہ بات فائنل ہے کہ مجھے اللہ نے بھی رہا ہے اور یہ بات فائنل ہے کہ اللہ کی زمین پہ میں رہتا ہوں اور جب تک اللہ نے میری زندگی لکھ دی ہے ایک سیکنڈ اس سے آگے ہم جی نہیں سکتے یہ بھی بالکل فائنل ہے ورنہ سب سے پہلے تو آدمی دس بیس پچاس کروڑ پر خرچہ کر کے اپنی لمبی عمر کر لے گا جب سو سال جینا ہے تو اب وہ دوسرا پلاننگ کرے گا کہ مجھ کو مکان دکان کیسے بننا نہ ہے کیسے نوکری کرنے کیسے افیکٹری ڈالنے ہیں یہاں تو ہر آدمی اس خطرے سے دوچار رہتا ہے کہ آج میں زندہ ہوں ممکن ہے کہ کل میری موت کا اعلان ہو جائے بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے لوگ سوچتے ہی نہیں لیکن جو لوگ سوچتے ہیں اس کو ہمیشہ ایک خوف لگا رہتا ہے کہ آج میں محل بنا رہا ہوں اس محل میں میں رہوں گا یا نہیں رہوں گا یہ سب کے دماغ میں بات رہتی ہے مگر ایک امید رہتی ہے کہ چلو میں رہوں گا ایک لمبی عمر ہماری ہے اسی شوق وہ جیتا ہے مگر یہ فائنل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ کو پیدا کیا ہے تو میری زندگی بھی فکسٹ کر دی وہ فکسٹ اس طرح ہے موت کا جب وقت آتا ہے تو ایک لمحہ کیلئے نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے یہ اور بات ہے کہ ہم لوگ نہیں دیکھتے ہیں اس لئے کہتے ہیں کہ اگر ایمز چلے گئے ہوتے تو میرا پاپ بچ گیا ہوتا یا ہم پی ایمز چلے گئے ہوتے تو میرا بچہ بچ گیا ہوتا ہے یہ کہنے کی بات ہے ورنہ بے شمار اندوستان کے عرب پتی اپنے باپ کو لے کے امریکہ کے کینیڈی ہسپٹل جاتا ہے مگر وہاں سے اس کی ڈیٹ بڑی واپس آتی ہے اگر ہر مرض کا علاج امریکہ میں ہے تو وہاں سے روزانہ دو چار لاشیں انڈیا میں نہیں آتی وہاں سب شفایاب ہو کے آ جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ سب کا ایک وقت متعین ہے اسی وقت پہ دنیا چھوڑ کے چل جانا ہے نہ آنے میں میری مرضی کا دخل ہے نہ جانے میں میری مرضی کا دخل ہے نہ ہمیں اگر ہماری مرضی کا دخل ہو تو میں سب سے بڑا ماندار بن جاؤں پورے دملہ شہر کا پورے دھارکھن کا سب سے بڑا ماندار میں بن جاؤں لیکن ہاتھ پر مارتا ہوں اور ہر موڑ پہ خسارہ ہی خسارہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہے جو میری چلنے نہیں دیتا ہے وہ اپنا چلاتا ہے وہ کون ہے وہ ہمارا خالق وہ ہمارا مالک وہ میرا خدا جو اپنی چلاتا ہے اور اس کو پوری اپنی چلانے کا حق حاصل ہے چونکہ وہ تنہا ہے یکتہ ہے وہتہو لا شریک ہے کوئی دوسرا خدا ہی نہیں وہ اکیلا ہے کوئی اس کا ہمسر نہیں اس نے اس کی مرضی کے سامنے کسی کے لئے ہی جلتی وہ ساری کائنات کو چلاتا ہے بندہ کو دیکھتا ہے کہ بندہ جیتا کیسے دس سال بیس سال کی خود چھوڑ دیتا ہے لیکن اس کے بعد جب اللہ پکڑتا ہے تو بندوں کی بنیاد کو کٹ کر دیتا ہے اس کی اوقات یاد دلا دیتا ہے یہ ساری باتیں اس لئے ہیں کہ تاکہ میری آنکھ کھلے کہ میں جی کیسے رہا اور مجھے جینا کیسے چاہیے دنیا میں تو جانور بھی پیدا ہوئے ہیں وہ بھی کھاپی کے دو چار دس بچے پیدا کر کے مر جاتے ہیں روزانہ کتہ پیدا ہوتا ہے اس کے دس دس بچے پیدا ہوتے ہیں ہم لوگ تو دس بیس سال میں دو بچے پیدا کرتے ہیں ہم دو ہمارے دو مگر یہ کتہ تو دس دس بچے پیدا کرتے ہیں سور تو اور زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں ہم لوگ تو اپنی بیوی کے پاس گئے اس کے بعد ساری کہانی دو چار سال کے بعد ختم ہو جاتی ہے لیکن یہ جانور تو گھنٹوں گھنٹوں اپنی مادہ سے چھپکے رہتے ہیں اتنی طاقت اس کے پاس ہے آلہ حضرت نے چھوٹے سے پرندے کا نام لکھا ہے کہ یہ اس قدر اس کے پاس قوت باہ ہوتی ہے کہ یہ گھنٹوں چھپکے رہتے ہیں تو اولاد پیدا وہ زیادہ کرتا ہے جانور کھانا زیادہ وہ کھاتا ہے ہم لوگ تو چار روٹی کھائیں تو گومیٹنگ ہونے لگے لیکن وہ پوری پوری بالٹی پانی پی جاتے ہیں اور ایک ایک منغھاس کھا جاتے ہیں یہ جانور اور سوتے بھی زیادہ ہیں کھاتے بھی زیادہ ہیں بچے بھی زیادہ پیدا کرتے ہیں سیکس بھی زیادہ کرتے ہیں لیکن وہ جانور کی کیا حیثیت ہے وہ سب کو معلوم ہے اگر میں بھی صرف کھاؤں پیئng بچہ پیدا کروں اور مر جاؤں تو مجھ میں اور جانور میں کیا فروں گے اور یہ اور بات ہے کہ کھانے پینے سیکس کرنے سونے میں جانور سے میں کم ہو وہ زیادہ ہے کیونکہ جس کے پاس عقل ہوتی ہے اس کی پوری توجہ اپنی مقصد حیات پر ہوتی ہے اور انسانوں میں بھی جو بے وقوف لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ سیکسی ہوتے ہیں اس کی پوری تمنہ صرف کھانے پر ہوتی ہے اس کی پوری تمنہ صرف کپڑا پہننے پر ہوتی ہے صرف کھانا کپڑا پہننا اور سونا ان لیکزریس لائف گزارنا جو بے وقوف لوگ ہوتے ہیں اور اقل مند جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی پوری توجہ خواہشات نفسانی سے ہٹا کے مجھ سے لوگوں کو کیا ملے گا میں دنیا میں کیسے اچھا کام کروں گا مجھ سے کیسے دوسروں کو نور ملے گا اس پر اس کی پوری توجہ رہتی ہے پورا فوکس اس پر رہتا ہے وہ اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے سٹیڈی کرتا ہے نظر کتاب سے ہٹتی نہیں ہے کہ وہ صرف کھانے پینے کپرے کا غلام رہے اس کو ڈی ایم بننا ہے اٹھارہ گھنٹے پڑھنا ہے وہ نہیں دیکھتا ہے کہ جوٹے میں پالش ہے کی نہیں وہ نہیں دیکھتا ہے کہ میرے کپڑے میں اس طریقہ ہے کی نہیں اس کی پوری توجہ صرف کتاب پہ رہتی ہے اور جو پڑھنے لکھنے کے زمانے میں صرف ہے ٹوپی جوتا چشمہ گھڑی کھانا پینہ اس طریقہ پکیا وہ ساری زندگی وہ کپڑا ہی جھاڑتا رہتا ہے اور جس کی نظر صرف کتاب پہ رہتی ہے وہی آنے والے فخت میں اپنا نام روشن کرتا ہے کوئی ڈی ایم بنتا ہے کوئی ایس پی بنتا ہے کوئی پروبیشنری آفیسر بنتا ہے کوئی سائنٹسٹ بنتا ہے کوئی تنکر بنتا ہے کوئی نوجیشن بنتا ہے کوئی ماسٹر بنتا ہے یعنی ہر ہر شعبے میں جتنے لوگوں نے اپنا نام پوچھا کیا ہے وہی لوگ ہیں جو طالب علمی کے زمانے میں بہت محنتیں کی ہیں اور آج بھی فرصت کہاں ہیں لوگوں کو کتاب لکھنے سے وہ کپڑے پہ توجہ دے لیکن جس کو نہ لکھنا ہے نہ پڑھنا ہے نہ عبادت کرنی ہے نہ جنت جانا ہے نہ دنیا میں سماج کے لئے کوئی اچھا کام کرنا ہے اس کی پوری توجہ صرف کھانے پینے پہنے اڑنے پہ رہتی اور حضور نے کہا ہے حضور نے کہا ہے کہ تباہ و برباد ہو جائے کپڑے کا گلا برباد ہو جائے کھانے کا گلا برباد ہو جائے درہم و دینار کا گلا یعنی جس کی پوری توجہ صرف پیسہ کمانے پہ ہے حضور نے کہا ہے تباہ و برباد ہو جائے کھانا مقصد حیات نہیں ہے کھانا اس لئے ہے تاکہ میں زندہ رہوں اور زندہ اس لئے رہوں تاکہ میں اپنے مالک کی عبادت کر سکا کپڑا اسی لئے ہے تاکہ میرا سطر چھپا رہے اور سطر اسی لئے چھپا رہے تاکہ میں اپنے خالق کی عبادت کر سکا یہ مکان اسی لئے ہے تاکہ میں سردی اور گرمی اور بارش سے اس میں پناہ لے سکا اب پناہ اس لئے لے کے زندہ رہوں تاکہ میں رب کی عبادت کروں مگر اب اگر کوئی مکان بنانے کوئی مقصد حیات بنا لے اس کا مطلب ہے کہ اس سے بڑا نادان اس سے بڑا احمد اس سے بڑا گتھا کوئی نہیں جبکہ اسے معلوم ہے کہ اس مکان میں سب دن میں نہیں رہوں گا اسے معلوم ہے کہ یہ مکان یا تو مکان نہیں رہے گا یا میں نہیں رہوں گا ترکی میں دس دس منزلہ مکان لوگوں نے بنایا تھا کئی کئی سال کی محنتوں کے بعد مکان ایسے آسانی سے نہیں بن جاتا ہے لوگ دس دیس پچیس سال کماتے ہیں پیسہ جمع کرتے ہیں بینک سے لون لیتے ہیں تب جا کے ایک گھر بنتے ہیں لیکن ایک منٹ میں وہی مکان جس کو پچیس تیس سال کی تیاری کے بعد بنایا تھا وہی مکان اس کی قبر میں تبدیل ہوئی ہے اس کی لاست سڑ گئی اس ملکے سے نکل نہیں سکتا اس کا مطلب ہے کہ یا تو مکان رہے گا یا میں نہیں رہوں گا یا پھر میں نہیں رہوں گا یا پھر مکان نہیں رہے گا ایسا نہیں ہوگا کہ جب تک یہ مکان رہے تب تک میں رہوں گا ایسا نہیں ہو سکتا جتنے بھی مکانات کی تعمیر ہوئی ہے ان سب کے بنانے والے نہیں ہیں آج ان کے بال بچے رہے ہیں ابھی میں کچھ دن پہلے گیا تھا جہدفور وہاں اسی طرح کی گفتگو میں کر رہا تھا تاکہ لوگ آج جو سب سے کٹ گئے رشتے داریاں ختم ہو گئی سماج میں محبتیں ختم ہو گئی ایک دوسرے سے لوگ دور ہو رہے ہیں جانور کی طرح زندگی گزار رہے ہیں سال اور سال ملاقات اپنے لوگوں سے نہیں ہو رہی ہے لوگ پانچ پانچ سال سعودی عرب میں جاکے اونٹ چرہ کے چند پیسے کمارا رہے ہیں مائنس میں گھسے ہوئے ہیں دن رات اپنے لوگوں سے دوریاں پڑ گئی محبت ہی زندگی کی جان دی محبت ختم ہو گئی کیونکہ مال سے محبت ہو گئی اب صرف سلام بس کسی کے پاس بیٹھ کر دو چار منٹ ان کا درد سننا اپنا درد بیان کرنا یہ ساری باتیں ختم ہو گئے اب سب کو صرف مال چاہئے چاہے رشتہ ٹھوٹے چاہے محبتیں زخمی ہوں چاہے سماج چھوٹے چاہے گاؤں گھر چھوٹے کچھ نہیں صرف مال چاہئے اسی مال نے مجھ کو تباہ کیا اسی مال نے مجھ سے محبتیں چھین لی اسی مال نے مسجدوں کو ویران کر دیا اسی مال کی چاہت نے ہمیں عالموں سے دور کر دیا اسی مال کی چاہت نے ہمیں ماباپ کی خدمت کرنے سے محروم کر دیا اسی مال کی چاہت نے مجھ کو تہی کا نہیں رکھا زہر کھانے پر مجبور کر دیا اگر مال سے سکون ملتا تو سوشان سنگرات پھوٹ جو فلم کا ایکٹر تھا کروڑوں کے مکان میں رہنے والا سب کو معلوم ہے کہ کورونا کال میں وہ بندہ اپنے ہی کروڑوں کے گھر میں فانسی کے فندے پہ لٹک کے جان دے گی سارا ہندوستان جان رہا ہے جس کی پیر بھی میرا بچہ کرتا ہے یعنی ان کی طرح ہٹا ہوا پینٹ پہننا ان کی طرح ہاتھ میں دھاگا باندھنا ان کی طرح جوکر کی طرح بال لکھنا ان کی طرح سات پاؤں میں دھاگا پہننا ان کی طرح گلے میں سکری ڈالنا ان کی طرح یہ فرنچ کٹ داڑھی رکھنا اگر داڑھی کے بعد ادھر گھسے ہوایں تو ایسی گھسا کے رکھنا اگر اس طرح بڑھے ہوایں تو ایسے پڑھا کے رکھنا یہ ساری نقل جو ہو رہی ہے یہ اسی فیلم انڈریس کی نقل ہو رہی ہے ورنہ ان سے پوچھا جائے کہ بتاؤ کہ تم نے جیسا جغرافیہ بنایا ہے یا کس کی نقل میں جغرافیہ بنایا ہے کیا تمہارے پیر صاحب ایسا رہتے ہیں کیا تمہاری مسجد کے امام صاحب نے ایسا کہا ہے کیا سکار غریب نماز نے ایسا جغرافیہ بنایا ہے کیا غوثِ آزم نے نہیں تو پھر کس کی نقل میں تو ایسا دیوانہ بنایا ہے عرب اور عجم ساری دنیا کے نوجوان بچے اسی طرح کا جغرافیہ بنایا ہے جس کو دیکھ سکتے ہیں ان کا چہرہ کیسا ہے داڑھی ہم لوگ چیختے تھے کہ داڑھی رکھا جائے نہ رکھتا نہیں تھا اور ابھی بغیر چیختے وہ داڑھی رکھ رہے ہیں مگر داڑھی کیسی رکھ رہے ہیں جیسی داڑھی فلم کے ہیرو رکھ رہے ہیں اس کی نقل کر کے یہ انجوائے کرنا چاہتے ہیں بات صرف اتنی ہے انجوائے کرنا مستی کرنا ان کی نقل کر کے سماج میں خوش رہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں زندگی میں خوشی حاصل کرو اس لیے میں آئینہ دکھلا رہا ہوں جس کی نقل کر کے میرا بیٹا خوش رہنا چاہتا ہے ان کی زندگی میں کیا خوشی ہے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور تم نے خبریں سنی زور زور سے ریکارڈنگ بجا کے مجھ کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں اکثر لوگ وہ ہیں جو آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں خود آپ ابھی آپ تندرست ہیں اور آپ کو ہمیشہ بیماری کا ڈر لگا رہے تھے آپ ابھی زندہ ہیں موت کا ڈر لگا رہے تھے اگر آپ نہیں مرے تو آپ کی بچوں کے موت کا ڈر لگا رہے تھے جہاں موت کا ڈر ہو وہاں سکون کہاں سے ملے گا جہاں پیماری کا اندیشہ ہو وہاں انجوائے کہاں ملے گا جہاں اچانک سلزلہ آئے سارا گاؤں زمین میں تھس جائے یہ اندیشہ ہو وہاں سکول کہاں سے ملے گا ابھی اسرائی اور حماس کی جنگ کے دوران افغانستان میں زبر تست و سلزلہ آئے اور پورا گاؤں کا گاؤں زمین میں تھس گئے خبر کیونکہ عام ہو نہیں پائی کیونکہ ساری دنیا کی توجہ اس جنگ پر مرکوز نہیں اسی لوگ نہیں جان پائے اور ابھی اسی دیس دن کے اندر میں افغانستان میں ایسا سلزلہ ایک پورا گاؤں کا گاؤں زمین میں تھس گیا یہ خطرہ تو ہمیشہ لگا رہتا ہے جس گاؤں میں ہم رہ رہے ہیں اچانک تھوڑی سی زمین ہلی اور سارا گاؤں زمین میں دفن ہو جائے گا وہاں سچی خوشی کیسے آئے گی وہ تو کوئی جانور ہی ہوگا جو بفکری کی نیند لیتا ہوگا وانا جو سنسٹیو ہے جو حساس ہے جس کی ان حالات پر نظر ہے وہ کبھی اندر سے سکی نہیں رہے گئے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کسی بھی پل میں کچھ بھی ہو سکتا ہے یا تو میں مر سکتا ہوں یا میرے بچے مر سکتے ہیں یا میں بیمار پڑ سکتا ہوں یا میرے گھر میں آجیر و انصار کو اپنے بھائی سے زیادہ ایک دوسرے کے قریب کر دیا وہ کہتے ہیں ایڈواج سالف بائی محمد اس سماسیہ کا سمادھان محمد اربیری اتا ورگا دیا اس مسئلے کا حل پہ کمر احسنت خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا ایسے ہی دل مسخر نہیں کیا حضور نے پریکٹیکل میں وہ ساری باتیں کر کے بتا دیا جیسے مثال کے طور پر حضور نے فرمایا کہ سلام کرو خود پھیلا دے تو حضور نے خود اس پہ عمل کرتے ہوئے گھر میں جب داخل ہوتے مصطفیٰ اپنی دنیوں کو سلام کرتے تھے حضور نے کہا فرمایا اذا دخلتم بیتن فسلموا الہلی جب تم کسی گھر میں داخل ہو اس گھر کے رہنے والے کو سلام کرو تو سرکار اپنے گھر میں جب داخل ہوتے تو سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کرتے تھے یہ نہیں کہتے تھے کہ میں شوہر ہوں میں پیغمبر ہوں اور یہ ہماری بیوی ہے یہ ہمارے گھر میں رہتی ہے یہ میں اس کو کھلاتا ہوں نہیں نہیں سرکار نے سلام میں پہل کر کے بتایا کہ سلام میں پہل کرنے والے کو زیادہ عجر ملتا ہے زیادہ نیکی ملتی ہے اب حضور نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو راستہ چلتے ہوئے سلام کیا اب اگر ہماری سنی میں تھمنڈ پیدا ہو تو میں شوہر ہوں بیوی کو سلام کیسے کروں میں مولانا صاحب ہوں میں جاہل کو سلام کیسے کروں میں پیر صاحب ہوں میں مرید کو سلام کیسے کروں میں مالدار ہوں میں غریب کو سلام کیسے کروں میں صاحب پھر ان سے پل ہوں میں اپنے چھوٹے مدرس کو سلام کروں اگر اس میں جیئیں گے میں 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 تو پھر سب دل میں میں ہی مر جائیں گے دوسروں کے دل میں جگہ نہیں مل پائے گی تو اپنے نفس پہ کو دیکھیں گے نفس تو تباہ و برباد کر دے گا میں میں سکھائے گا لیکن جہاں نصر مصطفیٰ پہ چلی گئی کہ میں کون ہوں میری اوقات کیا ہے تمام پیغمبروں کے سردار مالک و مختار جب وہ بچوں کو سلام کر رہے ہیں اپنے گھر میں بیویوں کو سلام کر رہے ہیں تو پھر میں کیا ہوں جہاں نفس کو دیکھا مغرور بن جائیں گے جہاں حضور سامنے آگئے تو قرور بھاگے گا آجزی تاکساری پیدا ہو جائے گی وہ سارا نفس میٹھ جائے گا جہاں مصطفیٰ سامنے آگئے ہیں اس لئے حضور کو جہاں سامنے لے آئے موڈل مان لیا پھر یہ ساری نفسانی باتیں ختم ہو جائیں گی میں میں کی ساری باتیں ختم ہو جائیں گی میں بڑا یا مصطفیٰ بڑے حضور کے اخلاق میں عرب کے الڑڑوں کو مستخر کر دیا سرکار دوجہاں مسجد نبی کی تعمیر کر رہے ہیں صحابہ اکرام پتھر اٹھا اٹھا کے دیوار بنا رہے ہیں حضور سارے پیغمبروں کے سردار ہیں حضور کی وجہ سے صحابہ کو ایمان ملا دین ملا نور ملا سب کچھ ملا وہ سب کو جانتے تھے ہم لوگ الڑتے مردار کھاتے تھے ہم لوگ شراب پیتے تھے ہم لوگ بدکار تھے مار حضور کے آنے کی وجہ سے میری پیشانی زلیل ہونے سے بج گئی ایک خدا پر میں ایمان لیا مردار کھانے سے بج گیا شراب پینے سے بج گیا زنا سے بج گیا ورنہ ایک آدمی سو سو شادی کرتا تھا کہ ایک آدمی سو شادی کر سکتا ہے کیا زناکاریاں عام تھی پڑوچتی بیوی کے عبرو لوٹنا ایک عام معمول تھا ان کو یقین تھا کہ آج یہ ساری برائیاں بہائیائیاں اگر دور ہوئی ہیں سماس سے تو احسان محمد عربی کا ہے کہ جو حضور تشریف لائے اور اس بات کا اقرار صحابہ نے کیا حبشہ کے امیر کے سامنے جب حبشہ کے امیر نے کہا تھا بتاؤ سنا ہے کہ تیرے عرب میں ایک شخص نبوت کا اعلان کیا ہے اب بتاؤ اس کی تعلیمات کیا ہے تو ان مسلمانوں نے کہا تھا کہ بادشاہِ حبش ہم لوگ پہلے مردار کھاتے تھے مر اس پیغمبر نے مجھ کو منع کیا کہ مردار نہیں کھانا ہے پہلے ہم سود کھاتے تھے انہوں نے منع گیا پہلے ہم بیٹھیوں کو زندہ طفن کرتے تھے انہوں نے منع گیا پہلے ہم زنا کرتے تھے انہوں نے منع گیا انہوں نے یہ پاکیزہ آمال کی دعوت دیتے ہیں یا شرک سے بچاتے ہیں پہلے ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے خدا کی تعمیر کر دیتے جب تک منچہ پوجہ اس کے بادشاہ اس کو توڑ کے پھیک دیا انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں خدا واحد وہ ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے انہوں نے ہمیں ایمان کا نور دیا انہوں نے اچھے آمال کا شعور عطا کیا اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں خود اخلاق کے بڑے تھنی ہیں تو مسلمانوں سے یہ بات سن کر حبشہ کے پادشاہ کے دل میں مصطفیٰ کی محبت پیدا ہو گئی اور انہوں نے اپنے درباریوں کو گواہ بنا کے مصطفیٰ پہ وہ ایمان لے آئے چونکہ سرکار دوجہان کے اخلاق کی کہانی ان عرب کے لوگوں کی زمانی سن کر مصطفیٰ کی قائبانہ اسیر ہو گئے یہی وجہ تھی کہ حضور ہمیشہ یہ نہیں بیٹھ کے نہیں رہتے تھے کہ یہ صحابہ ہیں یہ غلام ہیں یہ ہمارے مورید ہیں یہ خب کام کریں اور ہم آرام سے بیٹھے رہیں نہیں مسجد نبی کی تعمیر کے وقت میں سرکار دوجہان اسلام ایٹ اٹھانے لگے صحابہ آنے کا کہ سرکار مت اٹھائیں آپ ہم لوگ تو ہیں ہم لوگ کس دن کے لئے ہیں ہم لوگ اٹھائیں گے حضور کہتے ہیں کہ ہاں ہاں میں جانتا ہوں تو اٹھا لے گا لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ مل کر میں کام کروں اللہ حسابہ میں تیرے ساتھ مل کے کام کروں میں جانتا ہوں تو اٹھا لے گا مگر میں تیرے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتا ہوں یہ بتائیں کہ جب مالک مختار خود ایٹ اٹھاتے ہوں گے اور صحابہ اکرام کے دلوں کا حال کیا ہوگا یعنی وہ دل دیکھتے تھے مصطفیٰ کو دیوانا فار کام میں کوئی تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا تھا مجدی روی کی تعمیر کر دی سرکار دو جہاں نے پتھر اٹھاتے میں یہی کہا تھا لا ایش الا ایش الاخرہ فغفر الانسار والمہاجرہ صحابہ کہتے تھے کہ لا ایش الا ایش الاخرہ حضور سے سن سن کر حضور دوسرا دوسرا مصرہ پڑھتے تھے فغفر الانسار والمہاجرہ اے اللہ انسار اور مہاجر کو تو بخش دے یہی وہ ادائیں تھیں جس کو لے کر عرب کے لوگ پاگل ہو گئے جان ہتھیلی پہ لے کے مصطفیٰ کے نام پہ قربان ہونے کو تیار ہو گئے یہ مصطفیٰ کی وہ ادائیں تھیں جس نے عرب کے ان الڑوں کو مستقر کر کے پارچے بیر عرب سویلائیزیشن ایل کلچر بنا دیا یعنی جو راہ پر ہی نہیں تھے جو مردہ تھے وہ مردہ کو زندہ کرنے والے مسیحہ کیسے بن گئے خود تو نہ تھے جو راہ پر آروں کے ہاتھی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردہ کو مسیحہ کر لیا وہ تو مردہ تھے لیکن دوسروں کو جیوندان دینے والے بن گئے تورچے بیر عرب سویلائیزیشن ایل کلچر بن گئے اسی طرح سرکار نے جو دل جیتا ہے اس دل جیتنے کی کہانی میں سے ایک کہانی یہ ہے آقا علیہ السلام اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ سفر کر رہے ہیں دوران سفر ایک جگہ آپ نے پڑا اٹھا رہا اب وہاں کھانا کھانا ہے کسی نے کہا کہ حضور میں بازار سے آٹا لاتا ہوں کسی نے کہا کہ میں پانی لاتا ہوں کسی نے کہا کہ میں آگ لاتا ہوں اب ہم لوگ مل کر کے روٹی بنائیں گے کھائیں گے پھر اگلی منزل کی طرف ہم لوگ روانہ ہو جائیں گے صحابہ نے اپنے ذمہ کام لے لیا کوئی بازار سے آٹا لانا کوئی پانی لانا کوئی آگ لانا سب نے کام لیا سرکار دو جہاں مالک و مختار ہیں سردار ہیں سردار امت ہیں سرکار کو صحابہ نے کہا کہ سرکار آپ تشریف فرما رہے ہیں وہ سارا کام کر لیتے ہیں حضور نے کہا نہیں تم لوگوں نے کام بانٹ لیا اب میں اپنے ذمہ جنگل سے لکڑیاں چن کے لاتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ جنگل سے لکڑیاں چن کے لاتا ہوں یہ عرب کے الہر زبہ کرنے والے قتل کی زبان جاننے والے ایسے ہی نہیں مصطفیٰ پہ جان شدا کرنے لگے ایسے ہی جان ہتھیلی پھلے کہ پرمان ہونے کے لئے بدر اوہد خیبر اوخندق ہونے میں نہیں چلے گئے یہ وہ ادائیں تھی کائنات کے سب سے حسین ترین انسان کی جس نے عرب کے لوگوں کو مستخر کر دیا حضور نے کیا کہا میں جنگل سے لکڑیاں چن کے لاتا ہوں صحابہ اکرام نے کہا کہ نہیں سرکار ہم لوگ اس کام کے لئے کافی ہیں حضور نے فرمائے میں جانتا ہوں کہ تم کر لوگے مگر اپنے دوستوں کے درمیان میں امتیازی شان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے اس لئے میں تیرے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتا ہوں حضور نے ان صحابہ کی ایک نہیں مانی سرکار نے جا کے جنگل سے لکڑیاں چن کر کے لائے یہ بتائے کہ جب مالک مختار تاجدار سردار ایسا کرتے ہو تو ان کے ماتیتوں کا کیا حال ہوگا یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر فلیپ ہٹی اٹلی کا بہت بہت دانشور اس نے پوری ہسٹی پڑھنے کے بعد وہ کہتا ہے آفٹر دا ڈیت آف دا ہولی پروفیٹ اس ٹیرائل ارت آف عربیہ اٹسیمز دیٹ ہیٹ کنورٹیٹ بائی مینجک انٹو دا نرس تریاف ہیروز فلیپ ہٹی کہتے ہیں یہ اسلام کے پیغمبر کے وسال کے بعد یہ عرب کی زمین جو ہیرو کی سرزمین میں تبدیل ہو گئی ہے جو لوگ منتظر تھے کہ مصطفیٰ کا انتقال ہوا تو اسلام کی اینٹ سے اینٹ پجا دیں گے مکہ اور مدینہ کی اینٹ سے اینٹ پجا دیں گے وہ سب دیکھتے ہی رہا گئے تماشا اور حضور کی صحبت میں تربیت یافتہ صحابہ نے وہ کمار کر کے دنیا والوں کو دکلا دیا کہ اسلام کا طائرہ وسیح ہوتا چلا گیا پوری دنیا میں اسلام اسٹیبل ہوتا چلا گیا ایک زبردست نظام خلافت سے پوری دنیا پہلی بار روش و ناس ہوئی حضور کے فرمان ارشادات سے ایک انچہ نہ ہٹ کر صدیق عمر عثمان علی نے جو خلافت کا انداز دنیا کے سامنے پیش کیا ساری دنیا دنگ رہ گئی اور جو فتنوں نے سر اٹھایا ان فتنوں کو صدیق اکبر نے جو کچل کے رکھ دیا اب فلیپ ہپی کہتے ہیں یہ کون شخص تھا شخصیت کا مالک کیسا تھا جس نے نگاہوں سے نگاہیں ملا کر ایسی تربیت کر دی مکہ کے لوگوں کی کہ ان کے وسال کے بعد عرب کی زمین بہادروں کی نرزری میں تبدیل ہو گئی یعنی کوئی ایڈمنشیٹر بن رہا ہے کوئی یمن کا حاکم بن رہا ہے کوئی جنرل بن رہا ہے کوئی غزمِ طبو کا ہیرو بن رہا ہے کوئی دوسرے ملک میں جا کے شاسک بن رہا ہے یہ مصطفیٰ کی صحبتوں کا اثر تھا کہ عرب کی زمین بہادروں کی نرزری میں تبدیل ہو گئی ایسا لگتا ہے کہ جادوی طور پر عرب کی زمین بہادروں کی نرزری میں تبدیل ہو گئی یہ مصطفیٰ کی مشکرہت تھی یہ مصطفیٰ کا حسن اخلاق تھا یہ مصطفیٰ کے نوازنے کا ماحول تھا اپنے سارے غلاموں پر پیار بھری نظر ڈالنے کا ان کا غم سننے کا ان کے ساتھ بیٹھنے کا ان کی دلجوئی کرنے کا ان کے ساتھ ملک کے کام کرنے کا یہی وہ عدائیں تھی مصطفیٰ کے جس نے عرب کی لوگوں کو آپ کا دیوانہ اور آپ کا دیوانہ بنا دیا آپ کا سچا عاشق اور غلام بنا دیا یہ مصطفیٰ کی زندگی میں سبر کی کہانی یہاں تک کہ ایک پدودہ ہاتھی آ کر مسجد نبی شریف میں سرکار دو جھانگی گردر میں چادر موارک تھی اس چادر کو اس طرح کھیچا کے آپ کی گردر میں خراش پڑ گئی اگر کوئی امود جیسے چھوٹے موٹے مولوی جس کے دو چار دس لوگ ماننے والے ہوتے ہیں چاہنے والے ہوتے ہیں اگر اس طرح کی بے اردی میرے ساتھ کوئی کرے ہم اپنے دو چار غلاموں کے ذریعے اس کی تو ساری حالت خراب کر دیں گے اس کی تو سارے سارے خاندار کو کھنگلوا دیں گے لیکن یہ مجھ جیسے غسیلے مجھ جیسے زدی مجھ جیسے دنیا دار قسم کے لوگوں کی حرکتیں ہو سکتی ہیں مگر سرکار دو جھان علیہ السلام جو کائنات کے مالک و مختار عرب و عجم کے تاجدار ہیں ایک دیہادی آکے گلے سے چادر کھنچ گئی وہاں تک کہ خراش پڑ گی مگر مصطفیٰ نے کچھ نہیں کہا انہوں نے کہا کہ اے محمد عربی مجھ کو دے میرے پاس اونٹ ہے اس کو گیہوں اور اس کو خجور سے بھر دے آخر اسلام نے کہا کیا تجھے دھر نہیں لگتا کہ تم نے جو اس طرح سے تمہیں میرے ساتھ سلوک کیا ہے میری چادر کھنچ دی اور میرے گلے میں خراش پیدا ہوئی اور تم کہتا ہے کہ یہ اونٹ آئے اس پر تم خجور لا دے تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ تم نے ایسا کیا وہ ادھیادی کہتا ہے نہیں نہیں مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا ہے کیوں نہیں ڈر لگتا ہے انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم ایسے محمد ہو جو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لیتے ہو اللہ حسابت تو ان کے اس جملے نے مصطفیٰ کے چہرے پر مسکراہت لیایا حضور مسکراہ نہیں لگے اور جناب عور فاروق یا دوسرے صحابی سے آپ لے کا اس کے اونٹ کو خجور اور کے خون سے لا دے مجھ جیسا کوئی معلومی ہوتا تو آپ اس کو بگاہ بگوا دیتا اونٹ خبردار اس کو بگاؤ یہاں سے یہ میرے بارے میں کچھ نہیں بولا میرے بارے میں کچھ نہیں بولا اس کو بگاؤ اس کا پرگرام کینسل کرو میں کہتا ہاں بدتمیز تم جیسے لوگوں سے کیا دیر کا کام ہوگا میں تمہاری کیا چھوٹی کرامت بیان کرو تم نے کیا ہی کیا ہے میں یہ بولو کہ تُو قطب ہے میں بولو کہ تُو عبدال ہے میں بولو کہ تُو شہید ہے میں بولو کہ تُو اخواس ہے تم نے کیا کیا ہے تم نے کیا بولو تیرے لیے میں اسلام بولو کہ میں تُو تجھ کو بولو میں سنیت بولو کہ میں تُو تجھ کو بولو میں اسلام اور شریعت بولو کہ میں تیری عظمت بیان کرو تُو ہائے کو تم نے کیا کیا ہے تم نے پچاس مسجدیں بنائی ہے پچاس مدرسوں کی تعمیر کی ہے تم نے پچاس لاکھ بھی نمازی کو نمازی بنایا ہے تم نے اسلام کی ویل شدل کوئی کام کیا ہے نہیں کام تو کچھ زیرو بٹ ہے زیرو صرف موریدوں کو چارہ سمجھ کے اس کو کھایا ہے لوٹا ہے اس کے بعد نفس اتنا نوٹا ہو گیا یہ چاہتا کہ سامنے والا میں نے جھوٹی تعریف کرے میں جھوٹی تعریف کرے کیوں ہوگا ایسا ہے یہ نفس کا غرور تجھے تباہ کر دے گا تجھے برباد کر دے گا بہت بڑے بڑے لوگوں کو برباد کر دیا تجھے برباد کر دے گا اسلام بولو کہ تجھ کو بولو سنیت بولو کہ تجھ کو بولو شریعت بولو کہ تجھ کو بولو اگر تُو شریعت اور اسلام اور سنیت پر عمل کرتا ہے ایسے ہی تیری عزت ہو جائے گا ایسے ہی تُو قابل احترام ہو جائے گا اس میں غرور اور قمن مت پالنا بلکہ ہمیشہ سچائی کا قائل ہونا مصطفیٰ جانِ رحمت ہے جس کے ساتھ ان کے گھر والوں نے کیا سلوک کیا سرکارِ دوجوان سیدہ آئیشہ کے غرمت قیام فرما ہے سرکار بہن سے تیک کامیاب ترین شوہر اس روئی سمیر کے سب سے لاجواب شوہر ہے ایک بیوی ہے لکتم جو تم ہے ایک بیوی ہے گھر سے باہر راہ فرار ہے ایک بیوی ہے بال بچوں سے دوریا ہے ایک بیوی ہے روزانہ سبو شام لائی چھگڑے ہے اس لئے کہ جہاں غرور ہوگا وہاں کبھی سکون نہیں ہوگا عورتیں ٹیڑی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں عورتیں کمزور ہیں اس کمزور پہ رہن کرنے کا پیغام دیا گیا ہے اس کمزور کے ساتھ سبر کرنے کا پیغام دیا گیا ہے حضور نے کیا فرمایا اگر ان کو سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جائے گی اور یہ ٹوٹنا طلاق ہے اس لئے یہ ٹیڑی پسلی سے پیدا ہوئی ہے ٹیڑی رہے گے اس میں زید ہے ٹیڑھا پن ہے تم مرد ہے نا تم مرد ہے تو پس کو ٹیڑی حالت نہ رہنے دے ان کو سمجھاتا رہا بڑے فائدے کی چیز ہے اگر نہیں نہیں میرا کھاتی ہے میرے گھر میں رہ گی ہے میں نے اس کو دو لاکھ روپے مہر کی رقم دیا ہے سیدھی نہیں ہوگی تو بڑے بڑے تیس مارکہ چلے گئے تمہاری کیا اوقات ہے یا تو طلاق ہوگی یا تیرا گھر اجڑے گا یا تیرے بچے تیرے ہاتھ سے نکلیں گے نہیں ہوتا ایسا نہیں چلتا اس پر مار دھار کا اثر نہیں ہوتا ہے بس صرف ایک ہی اثر ہے اخلاق کا اثر ہوتا ہے اخلاق کا اثر ہوتا ہے مصطفیٰ نے پریکٹیکل میں ایک کامیاب ترین شہر کی حیثیت سے چونکہ حضور آئیڈیل ہے انہوں نے دھرے لو حالات کو جو ان کے گھر کے لوگوں نے بیان کیا ہے سیدہ آئیشہ کا احسان ہے اسلام پر ایک مفسرہ محدثہ بن کر اسلام کے آدھے احکام کی تکمیل انہوں نے کیا یہ اچھا لفنگا بندر چھوشندر یہ کیا جانے گیا کہ حضور کی شاہی میں کیا حکمت تھی سرکار دو جھانک عمر ہے پچیس سال حضور کا حسن ایسا ہے کہ خان عرب کے سارے لوگ تمنہ کرتے تھے یہ حسین و چمیل شخصیت کا مالک میرا قاماد ہو جائے چونکہ ایسا لگتا تھا ابو حریرہ جو آپ کے ساتھ رہتے تھے چوبیل ہمیشہ اس کا اسٹیٹمنٹ ہے حدیث میں آج تک جملہ موجود ہے مصطفیٰ اس نے خوبصورت تھے کہ کاننا شمسہ تجریفی وجہی گویا ایک سورج تھا جو مصطفیٰ کے چہرے پہ توڑ رہا ہے کاننا شمسہ تجریفی وجہی گویا ایک سورج ہے جو حضور کے چہرے پہ تیر رہا ہے یہ کون کہتے ہیں حضرت ابو حریرہ جو حضور کے پاس ہمیشہ رہتے تھے جابیر ابن سمورہ چودھوی رات کا چاند چمک رہا ہے سرکار کے جس میں اقدس پہ سرخ دھاری دار چادر تھی وہ کہتے ہیں چاند کو میں دیکھتا کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا میں فیصلہ کر نہیں پا رہا تھا کہ چاند خوبصورت ہے یا مصطفیٰ خوبصورت ہے انہوں نے اقید میں کہا میرے دل نے ڈیسیز لیا وہ بجھوہو احسانو من القمر مصطفیٰ کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے سبحان اللہ ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ آدمی کے چکر میں مت رہیے گفتگو سنیے سرکار دو جہاں کا اخلاق سنیے حضور کی حیاتِ طیبہ سنیے سرکار دو جہاں سے سچی محبت پیدا ہوگی یہی محبت دنیا داروں کی محبت کو گھٹائے گی یہی محبت جنت لے کے جائے گی یہی محبت اولیو سالحین سے قریب کرے گی یہی محبت خرمِ دنداری پیدا کرے گی مصطفیٰ کی محبت ہی جانِ ایمان اصل ایمان ہے یا دل نہیں ہے کہ کسی چمار کو دیا جائے یا دل اس لئے کہ کسی دومنی کو دیا جائے یا دل اس لئے نہیں ہے کہ کسی شرابی پاپی کو دیا جائے یا دل اس لئے نہیں ہے کہ کسی چمارن کو دیا جائے جس طرح بہت ساری برحمن کے بیٹے دومنی کا چہرہ دیکھا اس کی طرف مائل ہو گئے ایک برحمن آبی بول تھا ایک مہنا پہلے مجھ سے کہہ رہا تھا کہ آس سے بیس سال کے بعد کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو پیدا نہیں کرے گا مولانا صاحب نوٹ کر کے رکھئے میں نے کہا کیسے کہا ایک ماں نو مہینے پیٹ میں بچوں کو رکھتی ہے ایک ماں دو سال خونے جگر پلاتی ہے دودھ کی صورت میں اب بس سال تک نرس کی طرح ان کے پیشا پاہنے کے کپڑے کو دھوتی ہے جہان لڑکی بارہ تیرہ سال کی ہوئی وہ کسی دوسرے چمار کے ساتھ بھاگ جاتی ہے کس نیٹ پہ دیکھا محبت ہو گئی ہم اسی کے لئے پیدا ہوئے ہیں وہ کہنے لگا وہ غیر مسلم ہندو برہمن مجھ سے کہنے لگا کوئی کہانی قصہ یا کوئی اخبار پاسی نہیں ہے میں مجھ سے کہنے لگا وہ برہمن کی تنظیم کا وہ سرکردہ لیڈر تھا اس میں ہم لوگ کی بات ہے چونکہ وہ سنتا اس کے بعد کہا کہ مولانا صاحب یہ سنیے آنے والے بیس سال کے بعد کوئی ماں باپ جو سنسٹیو ہوگا وہ بچہ پیدا نہیں کرے گا کیوں بچہ پیدا کرے گا وہ بولا کہ وہ نو مہینے پیٹ میں رکھتی ماں دو سال دودھ پلاتی ہے دس سال پھلیا دھوتی ہے یعنی اس کے کپڑے پکھنے والے صاف کرتی ہے جہاں یہ بارہ تیرہ سال کے ہوئی کہ ابھی ایک کیس ہماری برہمن کی خوبصورت کر گی وہ کسی تلیت اور حریجر کے ساتھ بھاگ گئی اب بتائیں کہ پورے خاندار کی ناک کٹی اب کیوں ایک ماں اس طرح سے تکنیم اٹھا کے بچے کو پجنے گی کہ وہ آگے چل کے پورے خاندار کی ناک کٹھوا دے جو ایک باپ بچے کو پیدا کرے گا جس کی وجہ سے وہ آگے دس پندرہ سال کے بعد وہ کسی دوسرے کے ساتھ بھاگ جائے جو حالات پیدا ہو گئے ہیں سوسائٹی کے یہ حالات بتا رہے کہ آنے والے دن میں ایک درد مند باپ عزتار باپ وہ اولاد ہی پیدا کرے گا چونکہ اولاد ہنڈیٹ پرسنٹ اپنا فرمان ہونے لگی گی سب کے بدن میں سیکس کی آگ لگی ہے اب کوئی مطلب نہیں ہے مقصد حیات ہی نہیں ہے جب مقصد نہیں رہے گا تو کھانا پینا سیکس کرنا اس کے لئے وہ اور کیا دنیا میں رہ جاتا ہے جب مقصد رہے گا جنت پانا مقصد رہے گا خدا کو رازی کرنا مقصد رہے گا نماز پنجگانا پابندی سے پڑنا مقصد رہے گا سال کے ایک مہینہ بلکل دنیا سے کٹ کر روزہ کے عبادت کرنا تب نہ وہ بندہ چوبیز گھنٹے اس کی زندگی مش مشینی زندگی بن جائے گی اور نہ روزہ ہے نہ نماز ہے نہ حج ہے نہ زکاة ہے نہ آخرت ہے نہ جنت ہے وہ تو صرف کھائے کا کپڑا پہلے گا عشق بازی کرے گا بیٹا کو بھیجا راچی پڑھنے کے ڈی ایم بن کے آئے گا وہاں سے چھوکری کو لے کے آگیا بیٹا کو بھیجا کوٹھا کے ڈاکٹر بن کے آئے گا وہاں سے عشق بازی کر کے ایک خونصورت گھتی کو لے کے چلے آیا جیسے کہ بچہ آج کل ایک لڑکی کے پیچھے پاگل ہونے کے لیے ہی پیدا ہو رہا ہے تردمند باپ اگر چاہتا ہے کہ میری اولاد سینسیٹیو ہو حساس ہو ریسپونسیبول ہو ذمہ دار ہو لڑکی اپس کی نظر نہ جائے تو اس کو آوارہ سے چھوڑنا ہوگا بلکہ اس کو بچپنس اس کی تربیت کرنی پڑے گی کترف کا قانون ہے اچھی اولاد کے لیے اچھی ماں کا سیلیکشن کرنا ہوگا اس لیے کہ اچھی زمین ہی اچھی فصل پیدا کرتی ہے اور یہ ماں مسلے زمین کے ہے یہ باپ بیچ ڈالنے والا ہے اگر ماں زمین بنجر رہی تو اچھی فصل پیدا نہ ہوگی اور اگر بیچ ڈالنے والا ناکارہ بیچ ڈالا تو اچھی فصل پیدا نہ ہوگی اس لیے اچھا شہری ساماج کو دینے کے لیے شادی سے پہلے سیلیکشن لڑکی کا کرنا پڑے گا کسی نیتے دیکھ کر کسی لڑکی کے پیچھے پاگل ہو کر یہ لڑکا اس محبت میں بولتا ہے یہ لڑکی ہماری لئے پیدا ہوئی ہے یہ انتجد ہے اچھوٹ ہے جبکہ سامنے والا بول رہا ہے اس کا تین ہمار کو ہوسٹوٹر میں گراتے ہیں میں نے دیکھا مجھے چہنم کی آگ سے بچا لے سبحانکہ فقینا عذاب النار یعنی جب بندہ غورت فکر کرتا ہے اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں ایک کرون کو بھی خیرات کر دو پھر بھی خیرات کا حق مجھ سے ادا نہ ہوگا اتنی نعمتیں تیری ہماری اوپر میں ہیں کائنات بنا کر سر سے لے کے پاؤں تک یہ ہزاروں عذاب دے کر اور کھر بھر پر سے زیادہ قیمتی عذاب دے کر شاندار کھانا پانی اکسوجن دے کر اتنا احسان تو نے کیا ہے چوبیس ہنٹے میں آپ پہ سجدہ کرو پھر بھی اس نعمت کا شکر مجھ سے ادا نہ ہوگا اس لئے کہا کہ جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں دماغ لگاتے ہیں وہ اخیر میں کہتے ہیں جو لوگ دوسروں کا مو دیکھتے ہیں جو لوگ چوکچو رہا دیکھتے ہیں جو دوسروں کا گھر کا جھومر دیکھتے ہیں جو دوسروں کے گھر کا صوفہ دیکھتے ہیں جو دوسرے دنیا داروں کا شراب پھینے تاری پھینے گھونے موچ کرنا مستی کرنا برطل کے پاٹی میں کیک کاٹنا وہ دیکھتے ہیں وہ کیا مقصد حیات کو دیکھے گا وہ تو بولے گا وہ ایک ہزار کا کیک کاٹا ہے تو ہم دس در کے کٹ کٹیں گے وہ پانچ سو روپے کا کٹ چھپایا ہے تو ہم ایک ہزار روپے کا کٹ چھپائیں گے وہ دس لاکھ کا ڈیکوریشن کیا ہم بیس لاکھ کا ڈیکوریشن کریں گے اس لیے حضور نے کہا تھا اخری زمانے میں لوگوں کی اکنیں چھین لی جائیں گے لوگ دیوانہ پاگل ہو جائیں گے اس لیے مقابلہ جاری ہے کٹ کا مقابلہ جاری ہے ڈیکوریشن کا مقابلہ جاری ہے ولی ماں میدہ صدقی کھلانے کا مقابلہ جاری ہے فائیو سٹار ہوتل اور میریج حال کے بک کرنے کا میریج حال بک ہو رہا ہے سماد میں کینسر سے کہ علاج کیلئے پیسے نہیں ہے مریضوں کو یہ میریج حال بک کر رہے ہیں میریج حال بک کر رہے ہیں یہ بڑے ہیں یا مصطفیٰ بڑے ہیں کائنات کا مالک مصطفیٰ اپنی بیٹی فاطمہ جس سے بڑی کسی کی بیٹی نہیں جنت کی سردار فاطمہ حسنین کی ماں فاطمہ کائنات کے مالک مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ جب میتان محشر میں جب جائیں گی تو آواز آئے گی اے اہل محشر نگاہ بند کر لے آنکھوں کو آنکھوں کو بند کر لے نگاہ نیچی کر لے فائنہ فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ کی بیٹی پھلسرات پار کرنے والی ہے ستر ہزار ہورت کی چھرمٹ میں مصطفیٰ پھلسرات پار کر جائیں گی جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ مصطفیٰ کی شہزادی فاطمہ اگر چاہتے حضور تو جنت سے سونے کا تاج منوا لیتے اطامات علی کو پہنا دیتے مصطفیٰ چاہتے تو ایک لاکھ صحابہ کو بولا لیتے اے مکہ کے صحابی آجاؤ اے مدینہ کے صحاب آجاؤ تمہارے پیغمبر کی بیٹی کی چہیتی بیٹی کی شادی ہے اور صحابہ دوڑے دوڑے مکہ سے آجاتے میرے سردار میرے کمالی کو مختار کی بیٹی کی شادی ہے پورا مدینہ بھر جاتا اور پتہ دے کہ فاپتو زہرہ کی بیٹی میں کارڈ چھپا اور مکہ کے حساب کو خبر دی گئی اور مسجد نبی بھر گئی وہی دس بیس لوگ تھے سامنے اس کے ترمیان حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ کو علی کے نکس میں دے لیا یہ نہیں دیکھا علی کے پاس نوکری کیا ہے علی کل کیا کل کیا کھلائے گا علی کے پاس تو اپنا گھر تک موجود نہیں تھا شادی کے بعد دوسرے صاحبی نے اپنا کمرہ انہوں نے حضرت علی کو حبا کیا اس میں رخصتی ہوئی اپنا گھر تک نہیں تھا یہاں بیٹی ہوگی چالیس سال کی ادھین پچاس سال کی بڑھیاں اس کے باوجود ہم نوکری تلاش کر رہے ہیں علاقہ نوکری والا مل جائے علاقہ اچھا بزنس والا مل جائے چاہے ادھر چور دروازے سے حمل گرتا رہے اور یہ بڑھ کی بڑھی ہو جائے میں نوکری والا چاہیے ادھر چاہے علاقہ کو نوکری چاہیے تم شادی ہوگی چاہے اس کا علاقہ ہر مہینے تلائب کے کوٹھے پہ جا کے وہ حرام بحرام کاری کرے زناکاری کرے